ایک روز شوہر نے پرسکون ماحول میں اپنی بیوی سے کہا بہت دن گزر گئے ہیں میں نے اپنے گھر والے بہن بھائیوں اور ان کے بچوں سے ملاقات نہیں کی میں ان سب کو گھر پر جمع ہونے کی دعوت دے رہا ہوں اس لیے برائے مہربانی تم کل دوپہر اچھا سا کھانا تیار کر لینا بیوی نے گول مول انداز سے انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا کہا شوہر بولا تو پھر میں اپنے گھر والوں کو دعوت دے دوں گا اگلی صبح شوہر اپنے کام پر چلا گیا اور دوپہر ایک بجے گھر واپس آیا اس نے بیوی سے کہا کیا تم نے کھانا تیار کر لیا میرے گھر والے ایک گھنٹے بعد آ جائیں گے بیوی نے کہا نہیں میں نے ابھی نہیں پکایا کیونکہ تمہارے گھر والے کوئی انجان لوگ تو ہیں نہیں لہٰذا جو کچھ گھر میں موجود ہے وہی کھا لیں گے شوہر بولا اللہ تم کو ہدایت دے تم نے مجھے کل ہی کیوں نہ بتایا کہ کھانا نہیں تیار کرو گی وہ لوگ ایک گھنٹے بعد پہنچ جائیں گے پھر میں کیا کروں گا بیوی نے کہا ان کو فون کر کے معذرت کر لو اس میں ایسی کیا بات ہے وہ لوگ کوئی غیر تو نہیں ہے آخر تمہارے گھر والے ہی تو ہیں شوہر ناراض ہو کر غصے میں گھر سے نکل گیا کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی بیوی نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے اپنے گھر والے بہن بھائی اور اس کے بچے گھر میں داخل ہو رہے ہیں بیوی کے باپ نے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہے وہ بولی کچھ دیر پہلے ہی باہر نکلے ہیں باپ نے کہا تمہارے شوہر نے گزشتہ روز فون ہمیں آج دعوت کے لیے بلائیا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دعوت دے کر خود گھر سے چلا جائے یہ بات سن کر تو بیوی پر گویا بجلی گر گئی اس نے پریشانی کے عالم میں ہاتھ ملنے شروع کر دیے کیونکہ گھر میں موجود کھانا اس کے اپنے گھر والوں کے لیے کسی طور لائق نہ تھا البتہ یقیناً اس کے شوہر کے گھر والوں کے لائق تھا اس نے اپنے شوہر کو فون کیا اور پوچھا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تپہر کے کھانے پر میرے گھر والوں کو دعوت دی ہے شوہر بولا میرے گھر والے ہو یا تمہارے گھر والے کیا فرق پڑتا ہے بیوی نے کہا میں منت کر رہی ہوں کہ باہر سے کھانے کے لیے کوئی تیار چیز لے کر آ جاؤ شوہر بولا میں اس وقت گھر سے کافی دور ہوں اور ویسے بھی یہ تمہارے گھر والے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی انجام تو نہیں ان کو گھر میں موجود کھانا ہی کھلاو جیسا کہ تم میرے گھر والوں کو کھلانا چاہتی تھی یہ تمہارے لیے ایک سبق ہے جس کے ذریعے تم میرے گھر والوں کا احترام سیکھ لو لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جیسا تم خود ان کی طرف سے اپنے ساتھ معاملہ پسند کرتے ہو امید دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ